میرے حضور نے تین چیزیں قسم کر کے کہیں میرے حضور نے اشار فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کام نہیں ہوگی میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ اس کے لئے محتاجی کا دروازہ کھول لیتا ہے اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتا اور تیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہیں کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے تو ایک تو مال بھی نہیں گھٹے گا یہ زمانت کس کی ہے میری نہیں ہے یہ رسول اللہ کی زمانت ہے ایک تو مال بھی کم نہیں ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ حب دولت ختم ہوگی بندہ جب سوچتا ہے کہ میں چالیس سال کا ہو گیا ہوں تو آگے میری زندگی اگر تیس سال بھی ہیں تو تیس سال تو کافی ہیں لیکن وہ پیچھے اگر پلٹ کے دیکھیں تو چالیس سال یوں گزر گئے جس طرح چٹکی بجائے جاتی ہے جب چٹکی بجانے کے وقت میں چالیس سال گزر گئے محسوس ہوتے ہیں تو جو باقی تیس سال اگر ہوئے بھی وہ تو گمان ہے میرا وہ تو گمان ہے آپ کا ہمیں تو ایک سانس کا بھی نہیں پتا کیا موت اتنی قریب نہیں ہے ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو جدا ہوتے یوں نہیں دیکھا ہے ہم کہتے ہیں اس کی خبر سنا رہے اور موت کی یہ تو میں نے ابھی سبزی والی دکان پر دیکھا تھا لیکن جب موت آتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم اور تاخر نہیں ہوتا تو صاحب آئیے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی راہوں پر ڈالے حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو ترو تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی پھر جیسے سنی اس کو بیسے آگے پہنچا دیا اور آقا کریم نے فرمایا بعض وقت سنانے والا اس پر اتنا پہنچ کے عمل نہیں کرتا جتنا پھر سننے والا اس کی اوپر عامل ہو جاتا ہے